اگر کسی شخص نے موں میں پان یا نسوار رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے کوئی سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اسی حالت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اور درود پاک پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی شخص نے موں میں پان یا نسوار رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر کوئی اسے سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دینا چاہیے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے تو لہٰذا اگرچہ موں میں پان یا نسوار بھی ہو ان صورتوں میں سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ کیا اسی حالت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اور درود پاک پڑ سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ عدب کا تقاضی یہی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا درود پاک پڑا جائے تو باوضو ہو کر اچھی طرح سے کولی کر کے موں کو صاف کر کے ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور درود پاک پڑا جائے لیکن اگر کوئی اس حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے یا درود پاک پڑتا ہے تو یہ خلاف عدب ہے